یوں تو بھارت میں کئی ایتحاسک اور پراشیر مندیر بنے ہوئے ہیں جن کی خوبصورتی ہر کسی کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے لیکن کمبوڈیا میں سیکڑوں سال پرانا ایک ایسا مندیر ہے جس کا کمپیریزن دنیا کی کسی انمندیریاں دھارمک اسطل سے نہیں کیا جا سکتا امکوروٹ کا مندیر جو دنیا کا سب سے بڑا مندیر اور دھارمک اسطل ہے یا اپنے اندر کئی راہ سے سمیٹے ہوئے ہیں اس مندیر پرسر میں کل ایک کروڑ سے بھی زیادہ اسٹرون بلوکس لگے ہوئے ہیں خوبصورت کاروینگز، ٹیرس گیلریز اور مندیر کے اندر کی نقاسی بےمثال ہے یا مندیر پوری ویٹیکن سٹی سے چار گناہ زیادہ بڑا ہے یہاں تک کی کمبوڈیا کے جنڈے پر بھی اس مندیر کا چن ہے دوستو یا مندیر کمبوڈیا کی سان مانا جاتا ہے سیکڑوں سال پہلے اس مندیر کو بنانے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا یا مندیر پورے یونیورس اور میتھمیٹک سے بھی کنیکٹڈ ہے اس مندیر کے رہیسیوں کو سلجھانے کے لیے جتنی بھی گہرائی میں جاتے ہیں اتنے ہی نئے سوال ایک کے بعد ایک سامنے آتے رہتے ہیں آئی انکوروٹ کے مندیر کے سبی رہیسیوں کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں دوستو سال اٹھارہ سو ساٹھ میں فرنچ ایکسپرورر ایلیکزنڈر ہینری موہت کو اس مندیر کی خوش کا سرد دیا جاتا ہے یہ واہ دور تھا جب یوروپینز کے بھی ساؤت اسٹ ایریا کے دیسوں میں نئی نئی خوش کرنے کی ہولڈ مچی ہوئی تھی ایسے ہی ایک خاص میسن پر موہت سال اٹھارہ سو اٹھاون میں نگلے تین سالوں تک انہوں نے تھائیلینڈ اور کمبوڈیا جیسے دیسوں میں ٹریول کیا وہاں کے جانوروں کے بارے میں پیڑ پودھوں کے بارے میں اور منومنٹ کے بارے میں ایک ریپورٹ تیار کی لوکلز کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا ایک دن کمبوڈیا میں وہاں خوبصورت تدلی کا پیچھا کر رہے تھے تدلی کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جنگل میں راستہ بھٹک گئے جب انہیں ہوس آیا تب وہاں گھنے جنگل کے بیچ میں فسے ہوئے تھے باہر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا پریسان ہو کر مہت ادھر ادھر بھٹکنے لگے کچھ ہی دیر میں انہیں اوپن ایریا نجر آیا جب وہاں پاس پہنچے تو وہاں ویسال ٹیمپل کمپلیکس ان کی آنکھوں کے سامنے تھا ان کو ویسواس نہیں ہو رہا تھا گھنے اور سونسان جنگل کے بیچ میں انہیں ایسی عدبوچی دیکھنے کو ملے گی انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کافی دیر تک مہت مندر کو ایک ٹک نہیں ہاتھتے رہے گھن چمبی سکھروں کو دیکھ کر وہاں پھولے نہیں سما رہے تھے اب تک مہت نے کئی ایسی انبینومنٹ دیکھے تھے لیکن ایسی چیز انہوں نے پہلی بار دیکھی کمپلیکسن کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں اسٹیٹی کی اور ایک ریپورٹ تیار کی وہاں لمبے سمیں تک کمپوڈیا کے اسی علاقے میں رہے لوکر لوگ اسے انکور وارڈ کا مندر کہتے ہیں مہت نے ہی پوری دنیا کو اس مندر کے بارے میں بتایا وہاں کی سٹون کاروینس کے بارے میں بھی انہوں نے ریپورٹ میں لکھا ان کے ریپورٹ پڑھنے کے بعد کئی آرکیلوجیکل اور ریسرچیرز نے کمپوڈیا کا رکھ کیا بھلے ہی مہت کے جریعے اس مندر کا پتا چلا ہو لیکن اس مندر تک پہنچنے والے پہلے یوروپینس انٹونیو دا مورگلے تھے جو ایک پردگالی تھے انہوں نے موت سے لگ بک 3 سال پہلے 1589 میں ہی اس جگہ کو ڈسکور کر لیا تھا آلانکہ انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی تھی مہت بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس مندر کو دیکھا تو ان کی ساری تھکان ہی دور ہو گئی تھی وہاں سوچنے لگے بھلا کس سفیتہ کی لوگوں نے اس ویسال عمارت کا نرمار کیا ہوگا اس کے سامنے رومنس اور گریس کے لوگوں کی عمارتیں بھی کچھ بھی نہیں ہیں ایسی چیز انہوں نے جندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی ویسے تو مہت نے 1860 میں اسے ڈسکور کر لیا تھا لیکن 20 سنچوری تک اس جگہ پر بہت زیادہ ریسرچ نہیں کی گئی تھی سیویل وار کی وجہ سے اس جگہ پر زیادہ کام نہیں ہو پایا تھا 21 سنچوری میں بھی کافی بعد میں اس جگہ پر ڈیٹیل میں ریسرچ پروجیکٹ چلائے گئے اور اس کے بعد یا جگہ دنیا کی نجروں کے سامنے آئی یا مندر کمپلیکس اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر 300 فٹبول میچ کے میدان بنایا جا سکتے ہیں مہت کا ندھن 1861 میں ان کی یاترہ کے دوران ہو گیا تھا حیران رہ گئے 200 فٹ اونچے سکھر ساندار پلر سٹیرز مورڈن اسٹیچو کنیکٹیڈ گیلریز اور سبھی جگہ پر اسٹون کاروینس اپنے آپ میں ہی کسی کرسمے سے کم نہیں ہیں یہاں پر ہندو مایتھالوجی سے ریلیٹڈ کاروینس دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں رامائر مہا بھارت اور سمندو مندر کی قطعوں کا ورنن کیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال جس نے آرکیلوجسٹ کو پریسان کیا ہے یا وا تھا کہ آخر اس مندر کو کیسے بنایا گیا ہوگا اسے بنانے میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ اسٹون بلوکس کا استعمال کیا گیا تھا اور ہر بلوکس کا وجن ڈیر ٹن سے بھی ادھک تھا ان پتھروں کو قریب چالیس کلومیٹر دور سے یہاں پر لیا گیا تھا کاروین ڈیٹنگ اور ایڈوانس ریسرچ کے آدھار پر سائنٹسٹ نے پتا لگایا کیا مندر ٹویلتھ سنچری میں خمیر راجونس کے راجہ سور ورمن سیکینڈ نے مندر کو بنوایا تھا سال گیارہ سو تیرہ میں مندر بننے کا کام شروع ہوا تھا اور گیارہ سو پچاس میں اس مندر کا کارنرمار لگ بگ پورا ہو گیا تھا حالانکہ آنے والے راجاؤں نے رینوویشن بھی کروائے لیکن مول روپ سے مندر کو بنانے میں سنتیس سالوں کا سمیں لگا تھا سائنٹسٹ نے ریپورٹ میں کہا کہ اگر سنتیس سالوں تک سیکڑوں مزدور مل کر یا مندر بنائیں اور وہاں صبح سے سام تک بنا رکے کام کریں تو ہر منٹ میں انہیں ایک ٹن بلوکس کو یہاں تک لانا ہوگا اور اسے تراز کر صحیح جگہ پر لگانا ہوگا ویشٹن آرکیلوجسٹ حیران تھے کہ اس سے کافی چھوٹی عمارت بنانے میں بھی اس سمیں سو سے دو سو سالوں کا سمیں لگ جائے گا ایسے میں کمبوڈیا کے لوگوں نے اتنی غصال عمارت کا نرمان کیسے کیا ہوگا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یا مندر علوکھک سکتیوں کی مدد سے بنایا گیا تھا اور صرف ایک ہی رات میں پورا مندر بن کر کھڑا ہو گیا تھا حالانکہ مورڈن سائنس اس بات کو نکار دیتی ہے دوستو مندر کے چار اور پانی کا طالع بنا ہوا ہے جس میں قریب سات سو فیٹ گہرائی تک پانی بھرا ہے جیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ مندر کو آکرمکار سے بچانے کے لئے کھا ہی بنائی گئی ہوگی اور اس میں پانی بھر دیا گیا ہوگا اصل میں یا مندر دیب سکتیوں کی مدد سے صرف ایک ہی رات میں بنایا گیا تھا یا سچ ہے اس بارے میں ریسرچ آج بھی جاری ہے اور ساتھ ابھی سبھی رہاستیوں کی تحت تک پہنچنے میں ہمیں کئی سالوں کا سمیں لگ جائے گا اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے نیچے ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے اور اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے یا جاننے کو ملا یا پھر انٹریسٹنگ لگا تو پلیج اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے فرنڈ اور فیملی میں سے اسے جرور سیئر کریں تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن آئیکن کو آن کر لیجے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ مصنا کر سکیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار